موسیقی 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 آزاب ناؤزین تلنگان ایکسپرس میں آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان ایرپان سب سے پہلے کے نظر آج کیا ہم سرکیوں پر موسیقی تلنگانہ بھر میں مرکز کی مقالف کستان پولیسیوں کے قلاف احتجاج وزراء حریش راو محمد بحمود علی اید آکر راو سبیتہ اندرڈی سریباز گول اور دیگر کی شکت موسیقی 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 کسانوں کے ساتھ دوبارہ تصادم کی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے ریاست کے تقریبا ایک سٹھ لاکھ کسان احتجاج میں سڑکوں پر اترائے کے قویتہ کا بیعہ موسیقی 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 رمضان کے پیش نظر رات دیر گئے تک کاروباری اداروں کو کھلا رکھ لے مجلس کی نمائندگی کمیشنر پولیس سیوی آرنس سے مجلسی ارکان سبلی نے کی ملاقات اور اب خبر تفصیل سے موسم قریف کے دوران تلنگانہ کے کسانوں کی جانب سے اگائی گئی دھان کو خریدنے کے مطالبے کو لے کر تی آرس کی جانب سے تلنگانہ بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ تلنگانہ کے کسانوں کے ساتھ مرکزی حکومت کے نامناسب روئیے کے خلاف نل گنڈا میں تی آرس کے ذرہ احتبام بلے پیمانے پر احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا جس میں وزیر داقلہ محمد محمود علی کے علاوہ وزیر برقی جگدیش رڈی اور دیگر مقامی تی آرس قائدین اور کارکروں کی قصید اداد نے شرکت کی اس موقع پر منقلہ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داقلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ کے کسانوں کی جانب سے اگائے گئے دھان کی خریدی سے مطالق مرکزی حکومت کے روئیے پر اپنے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت دھان کی پیدابار کی خریداری کرنے سے انکار کرتے ہوئے غیر ذمہ دارانہ براویہ اختیار کر رہی ہے انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ریاست سے اجناس کی قریدانی کرے وزیر داقلہ محمد محمود علی نے کہا کہ بی جے پی کی ذریقیادت مرکزی حکومت تلنگانہ کو نخصان پہنچانے کے بخصص سے کسانوں کی جانب سے اگائے گئے دھان کی خریدی کرنے میں تال مٹول کی کوشش کر رہی ہے جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ تیارس حکومت یہاں پر بی جے پی کی مقالف عوام مقالف کسان اور مقالف مزدور پالیسیوں کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے وزیر داقلہ محمد محمود علی نے انتباہ دیا کہ تیارس پارٹی تلنگانہ سے دھان کی مکمل قریداری کے اعلان تک بی جے پی حکومت کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے گی اسے ہم پورا کرنے کے لیے دبوں دھالیں گے تلنگانہ کے عوام کو یہ ہم بتا رہا چاہتے ہیں کہ بی جے پی حکومت کبھی بھی عوام کی پلاہ بے بوت کے لیے کام نہیں کرتی ہے خالی ان کا کام ہی ہے لوگوں کو اچھکالنا لوگوں کو جہدبات ملانا الیکشن کرنا اس لیے آج ہم لوگ یہاں پر کرنا دے رہے دنیا کھالیاں ملے پر تمام نیڈرز کو مبارک بات دیتا ہوں میڈیا بھائی کو بھی بہت چکریہ دا کرتے ہوئے میں اپنی بات پھتم کرتا ہوں جائی تلنگانہ جائی تلنگانہ مچھوڑی 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 ہمارے سی ام ہندوستان کا نمبر ون سی ام ہے تو ٹھے سانوں کے لیے کام کرنے والے سی ام ہے جب ہمارے مینسٹر نیڈی صاحب نے دلی جا کر دلی مینسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے گراب لے کر ہم کیا کریں گے کیا بات کرتے آپ کی نسبان سے بڑی ہے ہمارا یاسک کی گراب پڑا پرچس کرنا چاہیے اس کے لیے ہم لوگ ایک ایسے لوگ ہیں ہم تلنگانے کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار دے اسی طرح ہمارے سی دی پیٹ میں واقع ہے آر ڈیو دفتر کے روبرو ٹی آر اس کی جانب سے تلنگانہ کے کسانوں کی طرف سے اگائی گئی دھان کی خریداری پر مرکز کی پولیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا احتجاج میں وزیر سہت حریش راؤ رکن پالیمان کے پر باکر ریڈی زلہ سیدی پیٹ سے تعلقنے والے تمام ارکان قانونساز کاؤنسل ارکان اسمبلی مقامی ٹی آر اس قائدین اور کارکروں کی قصیر تعدادنی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر ہرش راؤ نے تلنگرہ کے کسانوں سے دھان کی خریداری سے مطالق نامناسب رویہ پر اپنے شدید اردعمل کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ریاست کے کسانوں کی جانب سے اگائے گئے دھان کو فوری قرید کرے انہوں نے کہا کہ ریاست کے کسانوں سے دھان کی مکمل خریداری تک تیارس اپنا احتجاج جانی رکھے گی انہوں نے ملک میں پیٹرولیو مشیہ کی قیمتوں خات کی قیمتوں اور خردنی تیل کی قیمتوں میں روز افضوں اضافہ پر بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ان اقدامات سے غریب عوام پر کافی بوج عائد ہو رہا ہے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقالف کسان اور مقالف عوام پالیسیوں سے باز آ جائے بسورت دیگر بی جے پی کو ملک کی عوام کی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا سب سیڈی بند جیسی مو سی لینڈر درہ بھئی آبے روپہ لکھ بینچن پیٹ روال ڈیزی لائنکے پیٹ روال ڈیزی لائنکے موسیقی 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 ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تلنگانہ میں ریکارٹ اداد میں دھان کی فصل پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک مرکزی حکومت کسانوں کے فصلوں کی قریداری کا اعلان نہیں کرتی احتجاج جاری رہے گا تلنگانہ میں رہے گا تلنگانہ میں پکے ہوئے دھان کی قریداری پر مرکز کی بی جے پی حکومت کے سخت موقف کے خلاف تمام زلعی مراکس پر وزیر آرہ کے سیار اور ٹی آرس کے برکنگ سر کیٹی رامارہو کی طرف سے منقض کیے گئے احتجاج کے خصے کے طور پر ٹی آرس پارٹی نے کسانوں کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا زلعہ ورنگل کے مرکز میں باقے سٹی گراؤنڈ پر منقضہ احتجاج کے موقع پر وزیر ایرابلی دیاکر راو رکنے سے ملیہ نرندر اور دیگر ٹی آرس کارکن موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دیاکر راو نے کہا کہ اگر آپ تلنگانہ کو تلنگانہ کا راج نہیں قریدیں گے تو ہم بی جے پی کو دفن کر دیں گے اگر تلنگانہ کے کسان اٹھ کھڑے ہوں تو بی جے پی کھڑا نہیں ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کسان مقالف فکومت ہے موسیقی وزیر تعلیم سبیتہ اندرڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے کسانوں کی جانب سے اگائے گئے دھان کی خریداری کے معاملے میں امتیاز پرترشی ہے ریاستی وزیر سبیتہ اندرڈی نے تلنگانہ کے کسانوں کے ساتھ مرکزی حکومت کے نامناسب روئیے کے قلاب وقار آباد میں ٹیارس کے ذریعتبام منقضہ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا انہوں نے مرکزی حکومت کو اپنی شدی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے کسانوں کی جانب سے اگائے گئے دھان کی خریداری سے انکار کر رہی ہے جو ایک انتہائی افسوسناک بات ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ٹیارس حکومت برسر اختیار آنے کے بعد پروجیکٹ کی تعمیر اور طلابوں کی برمت سے دھان کی فصل کی پیداوار میں نمائع اضافہ ہوا ہے تلنگانہ میں دھان کی پیداوار میں اضافہ کو دیکھ کر مرکز تلنگانہ کے خلاف متاثبان اور روائیہ اختیار کی ہوئے جس کے نتیجے میں کسانوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے موسیقی 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 وزیر ٹرانسپورٹ پی آجے کمار نے مرکز میں برستر اختیار بی جے پی حکومت پر الزام آیت کیا کہ وہ وزیرالہ کے سیار کی قیادت میں تلنگالہ کے کسان باشیہ گھر کے موقف کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے ریاستی وزیر عجی کمار تلنگانہ میں کسانوں کے ذریعے انانچ کی خریداری پر بی جے پی کی مرکزی حکومت کے سخت موقف کی خلاف ریاستی ٹی آر اسپارٹی صدر کے سی آر اور ورکنگ صدر کے ٹی آر کے ہدایت پر زلہ کلیکٹریٹ کھمم کے روبرو دھرنا چوک پر منقضہ احتجاجی ریالی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ کے کسانوں کے جانب سے ہوگائے گئے دھان کی قریداری کرنے کا فوری طور پر اعلان کرے بسورت دیگر تلنگانہ بھر میں مرکز کے خلاف احتجاج جاری رکھا جائے گا موسیقی 14 سمثرا لئے او دمجھے شنا پڑو تلنگانا اوچنا پڑو ساکارم اینا تلنگانا لوں رائط یوک پریسپتے انٹر نیزی منا کاروز کلل گٹنے اٹھوند مونننے که اندر بروتوں مری پارلمینٹ ساکشی کا تلنگانا اوچنا پڑو رائطول آتما چل لننوں دے اپنی رائطول اینتم ماند آتما چل جیس کو نتا نکوثثننار چپتے تلنگانا کے وزیر صحت حریف شناو نے عالمی اوچنا صحت کے موقع پر تمام کو مبارک بات دی انہوں نے اس خصوص میں کیگئے ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعلا کے سیار کے خیادت میں تلنگانا حکومت تمام کے لیے عالمی درجے اور قابل دسترس صحت کے انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے خود سے پابند احد ہے انہوں نے کہا کہ عوام اور نگہداشت صحت کے شعبے کی قدمت اور ان کے ویزن نے تلنگانا کو عالمی طبی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے وزیر حریف شناو نے اس موقع پر وزیراعلا کی جانب سے دیئے گئے پیام کا اغباری تراشہ بھی پوسٹ کیا وزیر پنچائت راج ادھائی ترقی دیا کر راؤ چیف ویب ڈیوی نے بھاسکر سابق نائب وزیراعلا کا ڈیم سریحری کی موجودگی میں سندر راج یادو نے ورنگل کاکتیار بنڈ ڈیولیپنٹ کورپریشن کے چیرمن کی حصے سے اپنے حدے کا جائزہ حاصل کر لیا تقریب میں دیگر مقامی قائدین اور کارکروں کی قصیت اعداد نے شرکت کی اس دوران ریاستی وزیر دیا کر راؤ سابق نائب وزیراعلا کا ڈیم سریحری نگر میر گنڈو صدارانی نے چیرمن سندر راج کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نکتمنداؤں کا اظہار کیا بعد اظام راقیدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر دیا کر راؤ نے کہا کہ سندر راج کی محنت کا انہیں پھل مل گیا ہے سندر راج کی محنت کا انہیں پھل مل گیا ہے زلے جنگاؤں میں بھی ریاستی وزیر بلدی رضم رخص و کارگزار صدر ٹیارس پارٹی کے تارک رمراہو کی ہرایت پر مقامی رکن سمبلی متردی یادگیری ردی کی قیادت میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جس میں زلے کے مختلف موازیات سے پارٹی کارکروں اور کسانوں کی قصیر تعداد نے حصہ لیا قبل اسی موزے ورلہ کنڈا سے جنگاؤں تک بائیک ریالی منظم کی گئی اور موسم قریف کے دوران اگائی گئی دھان کے آخری دانے تک قریدی کا مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا صدر بلدیہ پی جمنار انگیا صدر زلہ پریشت سمپدرڈی کانسلر محمد عبدالس سمد موون رکن بلدیہ الہاج محمد مسیح رحمان زاکر پٹیل اور دوسرے قائدین بھی بائیک ریالی میں موجود تھے اور احتجاج میں حصہ لیا تلنگانہ راشت سمیتی کی رکن قانون ساس کانسل کے قویتہ نے تلنگانہ کے کسانوں سے دھان خریدنے کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے پر مرکز پر سخت حملہ کیا قویتہ نے کہا حکومت کو دھان کی قریداری سے انکار کر کے کسانوں کے ساتھ دوبارہ تصادم کی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریداری نہیں کر رہی ہے جبکہ اس سے قبل مرکزی حکومت نے بادہ کیا تھا کہ دھان کے ہر دانے کی مکمل خریداری کی جائے گی مرکز کی بی جے پی حکومت نے اب اس وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے خریداری سے انکار کر دیا ہے ریاست کے تقریباً اکسٹھ لاکھ کسان احتجاج میں سڑکوں پر اتر آئے ہیں سابق رکنے پالیمان کبیتہ نے مرکز کو خبردار کیا کہ اگر اس نے ریاست کے کسانوں کی جذبات پر توجہ نہیں دی تو وہ دلی کے سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے انہوں نے کہا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ اگر کسان ایک بار پھر دلی کے سڑکوں پر دھرنا دیتے ہیں تو مرکزی حکومت کو جھکنا پڑے گا اور آخر کار کسانوں کی بات سننی پڑے گی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح مرکزی حکومت پنجاب سے پورا دھان خریدتی ہے اسی طرح تلنگانہ کے کسانوں سے بھی پورا دھان خریدے تلنگانہ کے وزیرالہ کے سیار کے ویجن کی ستائش کرتے ہوئے کبیتہ نے کہا کہ یہ ٹیارس حکومت کی جانب سے کسانوں کے مفاد میں چلائی جا رہی اس کی مات کرنتی جا ہے کہ ریاست میں دھان کی پیدابات دگنی ہو گئی ہے لیکن مرکزی حکومت کی مقالف تلنگانہ پولیسیاں تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے ساتھ بار بار سوتلی ماوالہ سلوک کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی حکومت دوہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ دوہزار بائیس کے آغاز میں تین مہینے گزر چکے ہیں بی جے پی حکومت بتائے کہ کسانوں کی آمدنی کب دوگنی ہوگی روز بروز بڑتی مہنگائی کی وجہ سے کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنا تو دور کی بات خرض اور اخرجات دوگنے ہو گئے ہیں کہ کبیتہ نے تلنگانہ کے ساتھ سونتلہ سلوک اختیار کرنے جیسے اعداد و شمار پر مبنی بعض حقائق ٹویٹر پر پیش کیے اور سلسلے میں دستاویزات بھی ٹویٹر پر پیش کیے وزیر آئیٹی کے تارک ریمراو نے کہا کہ ہندوستان کوکا کولا بیو ریجز ایک ہزار کورو روپے کی سرمایہ کاری کے ذریعے ریاست تلنگانہ میں اپنا نیا آسری پلانٹ خائم کرے گی سوشل میڈیا کے ایم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک ریمراو نے اس بات کے انکشاف کیا کہ کمپنی کی جانب سے اس کے یونیٹ کے خیام کا اعلان کرتے ہوئے ان کو مسررت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ویسٹ وارٹر مینجمنٹ اور سکلنگ پر کمپنی نے ریاستی حکومت کے ساتھ یابداشت مفاہمت تائی کی ہے کیٹی راباراؤ نے کہا کہ یہ کمپنی پچیس سال سے بہتر قدمات فراہم کر رہی ہے سدھی پیٹ زلے کے تیمہ پور میں چھہ سو کرو روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی نئے یونیٹ کے لیے یہاں پر ارٹالیس اکر تیرپن گھنٹے آرازی حکومت نے الات کی ہے کمپنی نے حکومت کے ساتھ چار مائدے بھی تائی کیے ہیں تلنگانہ کے کئی علاقوں میں شدید گرمی سے راحت کے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ درجی حرارت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے شمالی تلنگانہ کے علاقوں جیسے آدھر آباد، نظام آباد، رامہ گنڈم، بھدر آدری، کتہ گلم محبوب نگر میں دن کے درجی حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے بعض ازلہ میں درجی حرارت 42 ڈگری سلسیس درج کیا جا رہا ہے اگرچہ کہ اپریل کے آخر اور میئے میں درجی حرارت 40 ڈگری سلسیس سے تجابس کر جاتا ہے تاہم شمالی ہنسے آ رہی گرم ہواوں نے صورتحال کو مزید بتر کر دیا ہے اور اس کے رتیجے میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بیٹمو موسمیات نے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران درجی حرارت میں متدریج اضافہ کا امکان ہے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں دوپہر کے بخص سڑکوں پر ٹرافک میں ایک قوی دیکھی جا رہی ہے وارٹر کولر سیر کولرز کے علاوہ تھنڈی مشروبات کی فروخت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس مرتبہ گرمی کافی ہے صبح نو بجے سے ہی شدید گرمی کا غاز ہو رہا ہے جو دوپہر میں اپنے اروج پر دیکھی جا رہی ہے دوسری طرف شدید گرمی کے سبب احسحال اور دست کی بھی شکایات مل رہی ہیں تھنڈی مشروبات کے ساتھ ساتھ وارس کی پیکٹس و مشروبات کے فروخت بھی بڑھ گئی ہیں مائکمہ مصمیات کے عدداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور ناگزیر صورت پر ہی گھروں سے باہر نکلیں ماہ رمضان کے پیش نظر رات دیر تک دکانات کھلی رکھنے کی اجازت دینے اور تاجرین کو حراسہ یا پریشان نہ کرنے کے لیے مجلسی ارکان مقرنہ احمد پاشا قادری جعفر حسین مراج کوثر مہیدین موزم قان امین الحسن جعفری اور ریاض الحسن آفندی نے کمیشنر پولیس حدرباد سیوی آنند سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم پیش کیا جس پر انہوں نے مضبط رد عمل کا اظہار کیا آج ادراباد کمیشنر پولیس سیوی آنند صاحب سے ملگس کا ایک بورت ملاقات کی رہا جس میں جعفر حسین مراج صاحب امیلے موزم خان صاحب امیلے دوسر مہتین صاحب امیلے ریاض الحسن آفندی امیل سی امیلے ریاض الحسن جعفری امیل سی کے تمام لوگ شامل تھے مطلع یہ تھا کہ صدر ملجز نے ادائی دی کمیشنر پولیس کو پابند کیا جائے ہر سال رمضان میں جس سے ریشت کے کاروبار ہوتے ہیں علاہ رکاوٹ کے وہ کاروبار جاری رکھنے کا انتظام کرے چنانچہ صدر ملجز کا پیام کمیشنر پولیس کو پہنچا ہے اللہ کا کرم ہے آج آج سے کاروبار ملکل سکون سے ہوں گے اور کوئی بازار بن کر نہیں کرائے جائے گا کوئی رکاوٹ کسی محکمے کی طرف سے نہیں ہوں گی کاروباری لوگ آزادی کے ساتھ پورا من طریقے سے پورا سکون ماہو مجلسی اکنس ملی بہادر پورا محمد موظم قان نے کارپورٹر مختدر بابا اور ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی کے عدداروں کے ساتھ جہانوما ڈیویجن کے تیگل کنٹا میں انیس لاکھ روپے کی سی سی سرکوں اور ان پی ٹو پائپلائن کے کاموں کا افتتان جام دیا اس موقع پر سرگر مجلسی کارکنان بھی موجود تھے وائزاک سے دیلی کو بھنگ اور حشیش تیل کی سمگلنگ کے الزام میں چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا کمیشنر پولیس راچہ کنڈا مائش بھاگوت نے زیمن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کے پاس سے باون کلو بھنگ اور ایک لیٹر حشیش آئل زبط کیا یہ یو پی کا گینگ ہے دلی سے عمران اس گینگ کو وائزاک ایجنسی کے علاقے میں بھنگ سمگل کرنے کے لیے بھیج رہا تھا وہ نے بتایا کہ مارکٹ میں حشیش آئل کی خیمت تین لاکھ روپے فی لیٹر ہے بھنگ کا ریٹ جو دس ہزار فی کلو تھا بڑھ کر پندرہ ہزار ہو گیا ہے وائزاک کے ڈوارڈوار ریلویسٹیشن پر چرس کے ساتھ ٹرین میں سبار ہوا تھا جسے گرفتار کیا گیا سوٹی یلپی نگر زون کا انٹرسٹیٹ ڈرگ ریکیٹ بس سیڈم درکی دی دیلی کی یہ گانجائی تاروارتا حشیشوید وہاں اکرم روانا چھستنا رو یہ اکرم روانا چھستنا نلگورو نے کسڑیلو تسکنی فرما طرede �ياہ 물نڈою ڈیوانulyer اکرم روانا چھستنا روانا چھستنا روانا چھستنا روانا چھستا وکن من کسڑی بس سعة کھستنا روانا چشیر یا شوید طرل کا یا نلگورو روازہ ڈوارتا روانا چھستنا روالا نلگورو یہ شوید öldرگ روانا غاڈی آباد**** یہ شما ہم Nie الفینڈ جانmidt میں امران سے کبھارتے ہیں وہ مرنیں اگر�를 احم다� Temπ channel�于 JinP resist پ castsدالے تھانے بیژ کر بچ سی دیکھا لیکن سیکھ آج کسیٗ nasıl امیران کی توجہ ص感謝 جب آپ کو افتران زیگران پاس بĩجاتی ح아니کہ ماجون ہم لوگل سیکھو موسیقی 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 موسیقی